ہیلو بریوان اسلام علیکم سو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھئی یہ بکرا ہے جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کا پتہ ہے کہ بکرا ایت آنے والی ہے تو اس کے لئے بکرا چاہیے قربانی کے لئے تو بس یہ لوگ جو ہے دیکھنے کے لئے آئے ہوئے بس ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کہاں سے لیں گے کہیں کسی گاؤں سے یا پھر یہاں شبری سے ہی تو یہاں پہ ہی ہم لوگ جو ہے مل چکا تھا اور بس یہ والا بکرا ہے تو یہ لوگ جب گئے تھے تو بس دیکھنے کے لئے گئے تھے کہ کیسا کیا ہے کیونکہ ساری چیزیں دیکھنے بڑھتی ہیں تو بس اس لئے یہ لوگ جو ہے مونو بھائی بھئیہ اور یہ تینوں ہی لوگ گئے تھے اور بس یہ والا بکرا جو ہے ان لوگوں کو پسند آیا کیونکہ ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھے بکرے تو ان کو پھر یہی والا بکرا جو ہے پسند آیا اور بس ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب کے حساب سے کیا ہے کیسا ہے مطلب جو بھی باتیں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے تو بس وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کھاتا ہے اچھے سے کھاتا ہے یا نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں اور بس ابھی فیلال جو ہے یہ والا بکرا جو ہے ان لوگوں نے ڈن کر دیا ہے لیکن بکرے کو ہم لوگ جو ہے گھر پہ نہیں لے کر کے آئیں گے ابھی بکرا ایت کے ٹائم پر ہی ہم لوگ جو ہے بکرے کو انہی کے حوالے کر دیا مطلب آپ ہی تھوڑا سا دیکھ رہے کرنا ہے اور ہم لوگ جو ہے بکرا ایت کے ٹائم پر اس کو لے کر کے آئیں گے اپنے گھر کیونکہ بچے گھر میں چھوٹے ہیں تو بچوں سے تھوڑا سا بچا کر رکھنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے اور بس مہنو وائی یہاں پر یہ سب کو چیک کر رہے ہیں اس کو اور مطلب ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہاتوارتہ تو نہیں ہے تو بس بلکل بہت سیدھا سادھا سا بکرا ہے بہت اچھا لگا ہم لوگ کو بھی بہت پسند آئے کیونکہ انہوں نے ہمیں فوٹو وغیرہ بتا دیا تھے اس کے اور بس مہنو وائی یہاں پر اس کے دانت وغیرہ سب چیک کر رہے ہیں چیک کرنا پڑتا ہے کئی کان کٹی نہ ہو دانت وغیرہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں تو بس یو اللہ بکرا ہمارا جو ہے فائنل ہو چکا ہے بکرا ہے کے لئے بھائیس گوڈ ماننگ اسلام علیکم تے کیسے ہیں آپ لوگ کو میند کرتے ہوں سب خیالی سو ہوں گے سب خوش ہوں گے الحمدللہ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی یہاں پر خیالی سو ہوں سو گئیس ابھی ہو رہا ہے گوڈ ماننگ ٹائم صبح کے نو بج رہے ہیں اور بس میں اٹھ گئے ہوں اور پاپا جی کو ناشتہ بھی دے دیا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے بس میں نے ایک ایپل کھایا ہے تو ابھی میں سوچوں گے کہ ناشتے میں میں کیا بناتے ہوں کیا ناشتے کی بڑے دکت ہے کھانے کی بڑے دکت ہے کیا بناتے ہیں تو بس سوچوں گے کھانے میں کیا بناتے ہیں لیکن پہلے ناشتے کی سوچتے ہوں کہ مجھے ناشتے میں کیا بنانا ہے چھیک ہے اور 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 فیلحال تو ابھی سو رہے ہیں تو جب اٹھ جائیں گے تو میں ان سے پوچھنا ہوں کہ سیما باجے کا ایسا رہتا ہے کیونکو چاہ ٹوست زیادہ پسند رہتی ہے تو پھر وہ ناشتہ بگرہ زیادہ نہیں کرتی ہیں تو جب وہ اٹھ جائیں گے تو پوچھنا ان کی باجے کیا بناتے میں ہے کیونکہ سوپے سوپے کسی کا مند نہیں ہوتا ہے کچھ بھی کھانے پینے کا تو پوچھنا بہتر رہتا ہے کیوں کیونکو کیا کھانا ہے نا میرا بھی مند نہیں کرتا ہے بچ بھی سوپے سوپے کھانے کا چلو ابھی میں آپ لوگ اسے تھوڑی دیر میں بنوئے گی تو ناشتہ ہمارا ہو جکا ہے تو اس میں میں نے دال بننے کے لیے رکھ دی ہے دوار کی دال ٹھیک ہے کوکر میں اور یہاں پہ تھوڑی سی بنا لیتیوں پیاز والی تو چلو کھانا بھی بناتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ اس سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے مجھے آپ لوگ کو بہت اچھی نیوز سنانی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی ننت کے گھر پہ صبح آپ لوگ سمجھی گئے ہو کہ ہم لوگ کون سی ننت کے گھر پہ جا رہے ہیں ہماری سب سے چھوٹی ننت جو ان کی شادی ہے میری خالہ ساس کی بیٹی ہے تو ان کا فون آیا تھا پپا جی کے پاس میں کہ ان کی شادی آگئی ہے تو بس پپا جی بتا رہے تھے کہ شادی میں جانا ہے تیاری وغیرہ کر لو بس پپا جی تھوڑے سے ناراض تھے ہماری خالہ ساس تھے ان سے تھوڑے سے ناراض ہوئے وہ کی مطلب نہ تو سگائی کا بتایا نہ روکے کا بتایا دارک شادی کا بتا رہی تو انہوں نے بھول گئے ہم سوڑے سے گلتیاں سبی سے ہو جاتی ہیں سوڑے سے پپا ناراض بھی ہو گئے تھے لیکن ابھی سب کچھ ٹھیک ہے پپا جی نے لوگوں سے بول دے کہ تیاری کر لو چلے جانا شادی میں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو ہے اتنی زیادہ پرمیشن نہیں ہے لوگوں پر جانے کی تو کہنا زیادہ لوگ اکٹا نہیں چلو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب تو اور بس ہم لوگ تیاری کریں گے اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کون کون جانے والا ہمارے گھر سے تو یہ ہمارا رائتہ بن چکا ہے گھڑا گھڑا سا یہ بنجھے نمکین والا رائتہ بنایا آج جو تڑکہ لگا بنا بغار لگا ہمارے دوری بنا چکے ہیں اور یہ لے کر آئے باپا اور یہ آئی ہے ایک دم تاج تاج سے میٹھے بوندی تو یہ باپا لے کر آئے ہیں ب ہمارا بھگار تیار ہو رہا ہے دال کے لئے تو بس اب یہ چاول بن رہے ہیں دال اُبل چکی ہے تڑکہ بھی تیار ہے تو وہ لگا دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا گرم سال ڈال میں تو وہ میں ڈال دیا ہے تو اب یہ سب صاف کر دیتے ہوں روٹیاں بنانی ابھی باقی ہیں تو یہاں کا سارا کام ہو چکا ہے کچین کا میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا بنایا ہے لائٹ ون کر دیتے ہے پہلے چاول بنائے تھوڑے سی چاول سی اور یہ تھوڑی بنائی تھے تھوڑی سی بنائی تھے بلکہ تھوڑی سی ہوں اور یہ میرچ فرائی کی ہیں آرے بھائی میرچ فرائی کرنے سے سب کو اتنا زیادہ خانسی آئی ہے نا میرچ فرائی کرنے سے بہت ہی بچیوں مطلب جتنی چیزیں بنائی سب میں پتہ نہیں کیوں آگ لگی چھی اگ سے اوپر تک پہلے میں جو ہے مطلب بنا رہی تک ہاں تو رہی میں تو نہیں لگا لیکن جب میں میرچ فرائی کی اتنا زور سے آگ لگی بہت زور سے لیکن گیس میری اگ دم سلو تھی پھر بہت ہونچی آگ نکلی بہت اچھا ہو میرا پیچھے سائٹ میں نے کر لیا تھا اچھا چلدی سے مو پہ ہی رکھتی اور پھر میں چاول بھگا رہے ہیں تو گیس اگ سلو آگ لگی جیسی میں اویل ڈالکے میں کالی میری ڈالی تھی پانی ڈالی آگ اگ اگ بہت بار میں دو تین بار بچ گئی آج کھانا بنانے میں بڑھنا بتانی کیا ہوتا آج چلو یہاں کی لائٹ بن کر دیتے لیکن کھانا بن چکا ہے اور یہاں کھانے کے بڑھتا نکلے تو وہ بھی یہاں پر ساپ کر رکھ دی ہے اور اب میں جاری ہوں اوپر پسینہ دیکھ رہو گے آپ کتنا زیادہ پسینہ رہا ہے اور اب دوپہر بچ رہے میرا سارا خام ہو چکا ہے لیٹ ہی میں کھانا بنانے شروع کیا تھا تو اسی وجہ سے صرف دال بگر ہی مجھے بنانی تھی دال چاہ بڑھ تو اس لئے پھر میں سوچا کہ چلو بات میں بلاؤ گھڑی گھڑی گلت چل رہی اس موسم ابھی تھوڑی دیر پہلے تیز دھوپ ہو رہی تھی لیکن ابھی موسم ٹھوڑا ٹھیک ہو گیا بہت اچھا موسم ہو رہا ہے دکھاتے ہوں آپ ڈی بیٹھے ہیں شانی آپ کی بلاغر موسم بہت اچھا ہو رہا ہے دیکھو دھوپ نہیں بلکل بھی لیکن مز والی گرمی ہو رہی بہت بھائی چلو اوپر چلتے تو یہاں پہ یہ سارا بیٹ مجھے ٹھیک کرنا کمبل وگر ہمرا ڈالا ہے اور یہ دیکھ رہی ہو چلو میں اس کو ٹھیک کر دیتے ہوں پہلے تو میں نے بھی نہا لیا ہے اور اپنے ہیر واش بھی کر لیا رہے ہیں آج رہی رہے ہیں چیمیٹی لگا دو بڑا یہ گر جائیں بہت دھیان ہی نہیں رہا آج میں نے پتا ان کی ساری ٹوپ یہ دھو ڈالی اور آج جم آئے پتا نہیں سوک بھی بھائیں گ اچھے سی نہیں نہیں مانا یہ ڈانٹنگ ہے مجھے یاد ہی نہیں سا کہ آج جما ہے میں آج ہی تو گیس اب میرے سارے کام ہو چکے ہیں اور بس میں نے نہا بھی لیا ہے نماز بھی کھا لیا سارے اس کے بعد میں کھانا بھی کھا لیا ہے تو بس میں سونے جارہی ہوں لیکن مجھے ایک ویڈیو شوٹ کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے تو بس میں سونے جارہی ہوں اب تپہر کے چار بج رہے ہیں پھر میں لوں گی آپ لوگ سے بھی تھوڑی دیر میں دیکھتے کتنا ٹائم تک سوتی ہوں میں پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا کتنا ٹائم تک سوتی ہوں میں آپ لوگ کو پتھاؤ ہوں گی ٹھیک ہے تو چلی ابھی میں سوچ آتی ہوں سوڑا سا کی یہ ٹائم چل رہے تو اس میں کہنا دوپہر میں نید آ جاتی آگئے ہیں اور میں بھی سو کر کے اٹھ گئی ہوں بس یہ ہوں پہ یہ لوگ کھیلنے کے لیے آئے تھے لیکن آلیا کی مرضی تھی کہ وہ باہر کھیلے گی اور سانیا کا من تھا کہ نئی ممانی کے کمرے میں کھیلیں گے یہ ہاں پہ تو بس دونہ سوڑا سا نراز ہو رہی ہیں اور بس یہ ہی ہوتا رہتا بچوں کے ساتھ میں کھیلتی بھی ہیں لیکن پیار بہت ہے تو چلیئے یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اللہ حافظ امنا خیال رکھیں دعا میں ضرور یاد رکھیں